یہ ادھر پیر کے رود یہ بلکل یہ دن کا غات تو برلود موسم سے ہوا تو پھر یہ بعد دوپیر اچانک یہ گہرے بادل آئیں اور گھن گرج کے ساتھ بڑی مصردار بارش ہوئی ہے جس کے نتیجے میں ہر طرف جلتھل ہو گیا تو یہ چکوال شہر کا علمیہ ہے کہ یہاں تھوڑی سی بارش ہو تو یہ گلی ملے اور سڑکیں جھیل کا مندر پیش کرنے لگتی ہیں تو یہ ہم آپ کو گلی نصار ملک کے یہ مناظر دکھا رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ تمام کاروباری ہم ادھر یہ چھپڑ قدیمی بزار تو اس میں بارش کی وجہ سے یہ کاروباری تمام سرگرمیاں جو ہیں نمتل ہو کر رہ گئی ہیں تو بارہر یہ بارش کے مناظر ہم دکھا رہے ہیں تو یہ گھنٹا ڈیٹھ گھنٹا یہ ایک مسلہ دھار بارش ہوئی ہے تو اس نے ہر طرف جلتل کر دیا تو بارہر اس بارش سے کسانوں کے چہرے مر جا گئے ہیں کیونکہ گندم کی فصل بلکل کٹائی کے لیے تیار پڑی ہے اور کئی علاقوں سے یالعبادی کی بھی اطلاع دا رہی ہیں جس کی وجہ سے گندم کی فصل کو نقصان پہنچنے کا خرچہ ہے تو بارہر یہ بارش یہ بارانی علاقوں میں حالانکہ جتنی بارش ہو وہ تھوڑی بتائی جاتی ہے تو بارہر یہ اس وقت جو گندم کی پوزیشن کی جو صورتحال ہے تو اس میں بلکل وہ کہتے ہیں نا سونے کی اکنی بھی نہیں چاہیے تو یہ بارہر یہ گندم کی فصل کے لیے یہ بارش نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے تو بارہر یہ پید کرو تو ابھی یہ محکمہ مسلمیات نے ابھی بھی بتایا کہ یہ انیس بیس اور اکیس افریال کو بھی یہ موصلہ دار بارش ہوگی تو آنے والے یہ پانچ چھے دن جو ہیں یہ مسلم ابرالود رہے گا اور ابھی یہ جاتی ہوئی جو ہے نا سردی ایک دبا پھر آج ادھر واپس آگیا اور لوگوں نے گرم کپڑے ایک دبا پھر نکال لی ہیں